موسیقی چھو میرے موز سے بسخختہ نکلا الحمدولدہ تو میں نے کہا کہ میری کیا اوقات ہے یہ صرف و صرف حضرت مسئل سلام کی برکت اور حضرت خلیفات المسئل خامسہ ابن حضرت کی شکر کا نتیجہ ہے یہ محص اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجہ مجہسرہ ہے اور مجھے بھی استحفات بطور نمہندہ کارکن صدر حمدی نے نحم دیا جلسہ میں شمولیت کا موقع مل رہا ہے مجھے تو بلکل زہن میں نہیں تھا کہ میرا نام آئے گا تو جب مجھے پتا چلا تو مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا شکر اللہ شکر اللہ مجھے نکل رہا تھا ہاں وہ میرے دوست ہیں ایک سیاری کے وقت مجھے ان کا فون آیا نماز میں نے بھی فجر پہ جانا تھا تو فجر کے بعد بیٹھا باتا ہے فون آگے میں نے فون آٹینڈ کیا پہلی دور کبھی اس کا فون نہیں آیا تھا فون ہے میں نے کہا اچھا بتایا اس نے تعرف کریا میں نے اچھا کہنے رہے گے کہ میں نے آج آپ کو خواہ میں دیکھا ہے کہ آپ لندن کی سڑک پہ مجھے ملے ہو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ویسے تو کوئی ظاہر کوئی چانس نہیں کہ میں وہاں جاؤں تو پھر دعا کرو ابھی نام آئے نہیں ہے تو میرا نام آجے ایز این مائندہ اور پھر آپ سے ملاقات ہو جے سب سے پہلے تو میں نے اپنے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کی ہے کہ میں کہاں اور مریو قات کہاں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضرت مسلم علیہ السلام کی برکت کا نتیجہ اور خلقے والد کی شفقت کا نتیجہ کہ آج میں یہ چیزیں میرے ہاتھ میں آئی ہیں اور یہ مجھے جماعت کے جماعت احمدیہ کا میرے اوپر خاص احسان اور فضل ہے کہ میں محض جماعت کے نام آنے کی سیئے سے کارکون کا نام آنے کی سیئے سے آج میں اپنے جلسے میں شرکت کر رہا ہوں ہم نے پلائی کیا ہوا تھا پلائی کرنے کے داس پندرہ دن کے دو ہفتے ہوتے ہیں دو ہفتے کے اندر انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو بیزا جو اینہ کو لگا ہے کہ نہیں لگا ہے جو بھارت کال آگی کہ آپ آکے جو اپنے فیڈک سے پاسپورٹ لے جائیں یہ پاسپورٹ ہے خاک سار کا یہ ٹکٹ ہے ہماری چلے گے بہت دل کی دھڑکنتی ٹائم بھی تھوڑا تھا کہ کیسے پونچے گے بہنال تین گھنٹے تھے ہم نے پونچنا تین اور تین میں بند ہو جانا تھا بہرہ بھی ہم جہاں سے چلے یہ حضور والے تو ہم پونچ کے اللہ کے فضل سے کافی ورڈرائیور نے تیز رفتار سے چلائی یہ تو غلطی تھی بہرہ ہم پونچ کے دھڑکن وہاں جا گے دل کی اور بڑھ گئی پتہ ہی کیا بنایا کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنے ہی کھولا پہ میں کہ وہاں سے شروع کروں کھولا تو شکر ہے خالی وہ پاسپورٹ تھا بہرہ کافی سکون و حوشی بھی تھی جو بھی الحمدللہ سٹیپ گزرا ہے پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک تو ہر فیز جو ہے وہ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ حضور انوک کے مجھے قریب کرتا جانا جا رہا ہے حضور کے پیچھے نمازیں بھی اور خطبات سے بھی مستفید ہوں گے اور حضور کی جو ڈائریکٹ روحانیت ہے اس سے مستفید ہوں گے جو کہ ہمیں مجھے کم کم آج تک مجھے اثر نہیں آئی نیک نیک خواہشات اپنے ایک توقات ہی لے کر جاتا ہے اور وہاں سے اپنے نور جو اس وقت برسرا ہوتا ہے وہاں پہ جو محفل ہوتی ہے جہاں پہ نبی برکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے سیرے پہ باتیں ہیں وہاں پہ خدا تعالی کا فرشتہ ہے جہاں وہ نور نازل کر رہے ہوتے ہیں وہ نور کا جو کچھ حصہ ہے وہ مشکیں بھر کر دانے تفیق تو ہم بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا لیکن میرا خیال میں سب سے پہلے تو میں مسافہ کرنا چاہوں گا حضور سے اور بوسے کا شرف حاصل کروں گا اللہ کرے کہ ہمارے رباہ مجل سے چھو اور وہ رہاں کے دوبارہ واپس آئیں مجھے خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ و دینہ میں دکھائے ہماری زندگیوں میں و دینہیں جب خلیفات المسیح یہاں رباہ میرے آنے کا فروض ہوں مجھے خواب آئی تھی کہ میں مسجد مبارک میں سنتے ادا کر رہا ہوں جب میں نے سنتے ادا کر کے وہ سلام پھی رہا ہے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں پیارے آقا حضر خلیفات المسیح خامسیح تعالیٰ بن عصر الرزید سامنے کھڑے ہیں اٹھ کر میں نے جنلی مسافہ کی ہے بڑے پیار سے انہیں شفقہ سے مسافہ کی ہے میرے ساتھ پھر مجھے نے کہا کچھ اور میں نے کہا جی خضور اب معانکہ کی درخواست ہے حضور نے مجھے خیند کی اپنے سکھنے سے لگا لیا بس اس کے بعد میری آنگ کھل گئی ہے یہ میں نے محسوس کی ہے خلیفہ وقس سے منہ کوئی عام بات نہیں ہے اور ہر بندے کی قسمتے بھی نہیں ہے مگر میرے ابو جا رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے ابو جائیں گے جا کے ان سے مسافہ لیں گے میں ہر بندے سے مسافہ ہی کرتا رہوں گا کہ حضور سے انہوں نے مسافہ کیا ہوگا ہے اس جلسے پہ مجھے ایک جو زیادہ ایج مل رہا ہے جو زیادہ خوشی ہے وہ ملاقات کی خوشی ہے وہ حضور کی جو عام نے سامنے ایک تو ہم جلسے پہ جلسے سنتے رہے ہیں پہلے بھی سنتے رہے ہیں خطبات بھی سنتے ہیں امٹیے پہ وہ اور چیز ہے لیکن عام نے سامنے بیٹھ کے اور پھر ملاقات بھی ہوگی اور ملاقات پہ میرا خیال ہے انشاءاللہ دو دفعہ ملاقات بھی ہوگی تو اس میں ایک جو کہہ رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا کیا وہ موقع ہوگا اور کیا اس کے اثرات ہوں گے خوشی بارل بہت ہے وہ جذبات میں بیان بھی نہیں کر سکتا وہ چیز ہے یہ پیکن میری ابھی بس یہ کہہ لیں کہ مکمل ہو گئی ہے تھوڑی سی ابھی ایک دو کسی نے کہا تھا کہ گنجائش ہو تو پھر ہمیں بتا دینا وہ میں نے ابھی اس کا وزن فائنلی کرنا ہے تو وہ کہتے بتا دوں گا اندر بھی میری بیٹی کے لئے یہ بھی ہے بیٹ میں یہ میری ادھر ایک بانجی ہے اس کی بیٹی ایک چھوٹی سی اور انہوں نے آکے ہمیں بتایا کہ خوش خبری ہے لیکن ابھی نہیں بتا نہیں پہلے اپنے امی آجائے پھر ہماری جب امی آگی تو انہوں نے ہم سب کو مل کے بتایا کہ ہم ایک دن پہلے ہی رات کو ابو کہہ رہے تھے کہ آج کل نام آ رہے ہیں نمائندگان کے تو سب دعا کرو کہ خواہش تھی ابو کی بہت دیر سے اور بس سب نے دعا کی کہ ہم کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہم ابو کی خواہش پوری کر دے اور جمعہ والے دن ہمیں خوش خبریں ملی جمعہ پڑھ کے ابو آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا اچھے احساس تھا ہوا تھا اور میں خوش قسمت ہی سمجھتی ہوں کہ ان کو حضور سے ملنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ حضور سے یہ خود ملیں گے اور ہمارے لئے دعا کا بھی کہیں گے اور ہم تو نہیں جا سکتے فیلحال لیکن یہ جا رہے ہیں اور یہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو یہ موقع مل رہا ہے جانے کا ظاہر ہے جب بھی کوئی انسان باہر جاتا ہے تو اسے فیملی اس کے رشتے دار جہاں وہ یاد تو آتے ہیں اس سے پہلے بھی موقع ایک دفعہ گزر چکا ہے کہ ایک دفعہ میں قادیان میں گیا تو وہاں پہ تقریباً ایک مہینہ وہاں پہ بھی سٹے تھا تو اس ٹیم دو ہزارہ باران کی بات ہے تو اس ٹیم میری صرف وائف تھی وہ بھی یاد آتی تھی دوسرے بین بھائی بھی یاد آتے تھے لیکن اب جو زیادہ ایک چیز ہے یہ میرا بیٹا ہے چھوٹا اور اس سے چھوٹی بیٹی ہے میری وہ صرف ابھی تین مہینے کی ہے تو ابھی بھی تھوڑے دیر پہلے وہ میں اسے کھیل رہا تھا تو وہ بڑی ہنس ہنس کے موش سے جس طرح ہوتا ہے پیار محبت اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اچھا جا رہا ہوں اور وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو فرس ٹائم میں پہلے کبھی بھی نہیں آیا تو فرس ٹائم جا رہا ہوں تو پہلی تفہی ہے کیا ہونا ہے بس آج اس موقع مل رہا ہے کہ ہم بائی ائر سفر کے لئے روانا ہو چکے ہیں اور یوکے کا سفر ابھی فیصلہ بات پہنچیں گے اور پھر اپنا کترے ایر لائن سے دوہا اور دوہا سے براستہ یوکے پہنچ جائے گے آج مجھے آج صبح جب میں گھر سے نکلا ہوں تو مجھے شدت سے احساس ہوا ہے وہ چیز جو پہلے ذہن میں ہوتی ہے کہ اس طرح بندہ ایک جدائی کہہ لیں آرزی طور پر وہ لیکن آج مجھے صبح احساس ہوا کہ ہاں واقعی یہ جدائی جو ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کو باہر پر پکڑ بھی رہا تھا اور باہر پر میں اس کی ماں کو واپس بھی کار رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں اس کو واپس کرنا ہے کہ رکھنا ہے کہ میں بھی مجھے بھی اتنی تفیق نہیں کہ میں یہاں سے بھائی اور فیصلباد یا کراچی یا اسرامبہ جا سکوں بہتر یہ جماعت کی برکت ہے جسی ویسے آج مجھے یہ تفیق یعنی نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالی نے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ میں بھائی ارے انشاءاللہ تعالی جندن جاؤں گا جلسہ اٹینڈ کروں گا پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے اللہ سے کچھ وعدہ پیمان کے دن ہے پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے اللہ سے چاہ چارویں چاہ چارویں چاہ 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 کہ آج مجھے تھا کہ ہم مغرب کے نماز پہ پہنچیں گے اور حضرت صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن وہ موقع تو نہیں مل سکا بہر صبح انشاءاللہ ضرور بہت ضرور جیسے بھی ہو کوشش کر کے ہم وہاں پہنچیں گے لیکن ہم یہاں آئے ہیں جلسے کے لیے آئے ہیں بحثیت نمائندہ تو یہاں ہمارے جذبات جو ہیں بہت ایک عجیب سی کفیت ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی سب سب سے بڑی خواہد ہے یہی ہے کہ ہم جلد جلد اپنے پیارے خلیفہ سے ملے اپنے پیچھے نمازیں ادا کریں اور جو ایک ہماری روحانی پیاس ہے جو تھڑپ ہے وہ اپنے پیاس جو تھندک ہے وہ اپنے پیاس پہنچیں گے سامان کے دن ہے اللہ سے کچھ وعدہوں پیمان کے دن ہے سامان صاحب جی جی ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے بیت الفاظ سے اور مسجد فضل جائیں گے اور مسجد فضل کو آج تک ہم نے بیسے دیکھا ہے اس میں ٹی وی میں دیکھا ہے میں نے تو بہت چھوٹی سی لگتی ہے ہماری کوشش تو یہی ہے جایس صاحب سے کہ جلدی سے جلدی ہمیں لے کے چلیں تاکہ ہم خلیفہ المسیح کے قریب جی طرح بیٹھ سکے ویسے نایم صاحب آج کال تو اتنا فود آئے ہوئے ہیں باہر سے تو وہاں پہ اتنی گنجائش ہوگی مسجد فضل میں کہ ہم سارے اکاموڈیٹ ہو جائیں گے اکاموڈیٹ وہاں تو سارے تو نہیں آسکتے مدر اس کے لیے یہی ہے کہ جو جلدی چلا جائے گا اس کو اندر جگہ قریب مل جائے گی ابھی ہم جائیں گے تو وہاں دیکھتے ہیں دفتر پرائیوٹ سیکٹی کے پاس کتنا زور کافیز کتنی دور ہے کیسے ہے وہاں سے پتا چل جائے گا پھر میں کہ میرا تو خیلی بلکو قریبی سات ہی ہے میں تو جبکہ حضور خلیفہ منتقی بھوئے ہیں مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہو رہا ہے کہ میں اپنے پیار آقا کو دیکھوں جا کے اور ان کے پیچھے نماز پر رہا ہوں آج پہلی نماز میں ادا کر نہیں ان کے پیچھے بیسے مجھے اللہ کے فضل سے موقع مل گیا تھا دوہزار پانچ میں اس وقت تبیسے بہت کام لگے تھے مجھے اللہ کے پیچھے مجھے اللہ ملی صاحب رات کو ہم جب پہنچے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم رات کو بیت الفتو میں پہنچے ہیں جے جے تو ایک عجیب خوشی سے محسوس ہو رہی تھی جیسے ہم اپنے ہی گر میں آگئے ہیں بلکل ایسی بات تو ادھر سے بہت سے لفعا ایک تو جو ڈیوٹی آلے تھے وہ بہت کارپریٹو کر رہے تھے سب کو اپنی یہ بات ہے اپنے اپنے محسوس ہو رہا کارپریٹو کرتا ہے وہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں جا کے ہر ایک سے سلام اپنے جو ہے نا ماری جو ایک پیاس آنکھوں کی تڑپ ہے جو وہ اس کو ہم نے اپنا ٹھنڈا کرنا ہے کارپا وقت کو دیکھے تاکہ میں زہنی سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے کون سے اللہ سے کچھ وعدہوں پیمان کے دن ہیں ہر شخص سے اظہاریں محبت ہے شب و روز ہر شخص سے اظہاریں محبت ہے شب و روز یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے ہر شخص سے اظہاریں محبت ہے شب و روز یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے وہ محبت ہے وہ كلepher ہوتے حسن کے بڑے حسن میں یہ ہے وہ اس چلول اے تو پھر ہم اس پہ جبان کر دیں گے ہزور ہزور آنے والے ہیں ہزور کے ابھی تاری دیر میں ہزور نہیں آجانا ہے اس کی بس ہے انماز کا مقر ٹائنگ میں میں نے چاہتا ہونے والا رہا ہے ہاں جی اپنا مسیح کے پیچھے انماز پر ایک اپنا سمیر ہے اللہ کا نمائلہ ہے تو مجھے تو بہت میں نے شکر بدا کیا بہت مزایا دعائیں بھی کی ہیں اپنے بھی کی ہیں اجماعت کے لئے کی ہیں اپنا بچوں بھی کی ہیں اللہ کا رہا انماز پر مسیح کے پیچھے ہم محال پر رہے ہیں اللہ کا رہا ہے اللہ کا رہا ہے مہال پر رہا ہے مہال پر رہا ہے مہال پر رہا ہے تو سب کی جو چہرے کی مسکرار تھی نا وہ بہت ہی دل فرید تھی دل کو مو لینے باری تھی جہا نہیں بہت اچھی ایسے سب مطلب کے وہ ہمانے میں نے تو ان کو دیکھ کے نا تو میرے جو ذہن میں بات ہی تھی بہت ساری بھول گی میرا دل کا رہا تھا کہ یہ ہمارا خلیفہ جو میرے سامنے بیٹھ رہے میں اس کو اپنے محبوب کو دیکھتا ہے عثمان صاحب آپ کا تو پہلا جلسہ ہوگا خلیفہ کو ملنے کا بھی پہلا ہی میرے حال اتفاق ہوگا ہاں جی شکر اللہ سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا ہوتا ہے زبان سے باہر باہر یہی بات کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے لیکن جو جذبات ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ان کا کہتے ہیں سومہ حصہ بھی زبان پہ نہیں آتا کہ بندہ بتائے کہ ایک یا جذبات ہیں یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے پھر جلسہ کیا رہا سامن کے بات یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں سامان کے دن ہے اللہ سے کچھ بات اب گاڑی کار پارکنگ طرف میں جا رہی ہے جو جہاں سامن جی بلکل انشاءاللہ گاڑی پارکنگ پریں گے گاڑی پارکنگ پر پھر ہماری سکیننگ ہوگی جی بلکل پہلے یہاں سے آپ کی سکیننگ ہوگی اس کے بعد پھر جب آپ سکیننگ کلیر کرنے کے بعد پھر ہم آگے جلسہ گاہ میں جائیں بلکل انشاءاللہ ہر ایک کی آواز یہ علم کے ایزاد یہ اکان کے دن ہے اگلاز میں اگلی ہر ایک کی آواز یہ علم کے ایزاد یہ اکان کے دن ہے ہماری صاحب دیکھیں یہ چھہر ایریا ہے یہ گوھو چیز لائیو دیکھنے بہتا ہے جو ہم ایمکیہ پہ دیکھتے رہتے ہیں اور کافی حسرت رہتی تھی ہی ہم خوشتہ پوری شکر ہے یہ اللہ کے لات شکر ہے اللہ شکر لات شکر لات شکر لات آکام ہے یہ میں تو کھتا ہوں یہ بھی برکاتے خلافت میں سے ایک لیے برکت ہے تو آج ہمارے حصے میں آ رہی ہیں ممنونونونون ایسی ہی 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 ہمیں ابھی انتظار ہے تھوڑی دیر میں وہاں جا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اسی ہی کے اور قریب بیٹھنے کا واقع ہو جائے گی